فرینڈز میں سسما کو ہارڈ ویلکم ٹو مائی چینلر نیٹنگ لیسن فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت سندر ڈبل کلر کا ڈیجائن لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو ڈیجائن بنانا سکھاؤں گی کہ یہ ڈیجائن کیسے بنایا گیا ہے اس ڈیجائن کو آپ سپیشل لیڈیز کارڈیگن اور لیڈیز ہاپ جیکٹ پر اپلائی کر سکتی ہیں کارڈیگن اور جیکٹ پر یہ ڈیجائن بہت سندر لگتا ہے اس ڈیجائن کو بنانے کے لئے آپ کو بارہ کے ملٹیپل فندے لے کر تین فندے ایکسٹر لینے ہوں گے تو یہ آپ کے پروجیکٹ پر اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے تھا بارہ کے ملٹیپل دیکھئے آپ بارہ فندے گن لیجئے پھر سی بارہ پھر سی بارہ اس طرح سے کرتے ہوئے لاشٹ میں آپ کے تین فندے ہونے چاہیے یہ ڈیجائن سیدھی سیٹ سے شروع ہوتا ہے دس سلائیوں کا ڈیجائن ہے اور بیس سلائیوں میں یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پرنٹس کارڈیگن اور جیکٹ کے لئے آپ کوئی بھی سکیلپ بارڈر بنا لیجئے اور بارڈر کے بعد آپ اس ڈیجائن کو شروع کیجئے گا اس سے اس کی لکھ اور بھی سندر آئے گی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنایا گیا ہے یہ دیکھیں پرنٹس یہاں پر لیا ہے میں نے ستہائیس فندے بارہ دونی چوبی سورس میں تین فندے ایکسٹر فندے ڈالنے کے بعد ایک سلائی سیدھی سیٹ سے اور ایک سلائی اُلٹی سیٹ سے اُلٹی بنا کر کے کمپلیٹ کی ہوئی ہے ڈیجائن کی یہ پہلی سلائی ہے تو دھیان دیجئے پہلا فندہ آپ اُتار بھی سکتی ہیں اور بنا بھی سکتی ہیں یہ آپ کی اپنی مرجی ہے دھاکہ اپنی طرف کر کے پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب دھاکہ پیچھے کر لیجئے گا اور دو فندے کا ایک فندہ کرنا ہے تو دیکھیں ایک اور یہ دو آگے کی سیڈ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک فندہ کر دیجئے اب دیکھیں ایک فندہ یہاں پر ہمارا کم ہو گیا ہے تو دھاکہ اپنی طرف کر کے اس ایک فندے کو سیدھا بنا دیں گے تو یہاں جالی سے فندہ واپس بڑ گیا پھر سے دھاکہ اپنی طرف کیجئے گا اس فندے کو لیں گے اور پلٹ کے اس کو سیدھا کر دیں گے دھاکہ اپنی طرف رہے پیچھے کی سائٹ سے سلائے ڈال کے دو فندے کا ایک فندہ سیدھا بنا دیں گے تو یہ دیکھئے یہاں دو کا ایک کیا ہے تو جالی سے فندہ بڑھ گیا اب دھاگا اپنی طرف کیجئے اور سات فندے اٹھیں ایک دو تین چیار پانچ چھے اور یہ سات پھر سے دھاگا پیچھے کیجئے ایک اور یہ دو آگے کی سائٹ سے دو فندے میں سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے تو یہاں دیکھئے ایک فندہ کم ہو گیا پھر سے دھاگا اپنی طرف کریں گے اور ایک فندے کو اس طرح سے سیدھا بنا دیں گے تو یہاں جالی سے فندہ واپس بڑھ گیا ہے پھر سے دھاگا اپنی طرف کریں گے اس فندے کو لیں گے پلٹ کے اس کو سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سائٹ سے سلائے ڈال کے دو فندے کا ایک فندہ سیدھا کر دیں گے دیکھیں دھاگا اپنی طرف ہے اور اسے سیدھا بن دیں گے تو یہاں جو فندہ کم کیا وہ جالی سے بڑھ گیا ہے آگے آپ کے جتنے بھی فندے ہوں اب آپ نے آگے سات فندے اُلٹے بنانے ہیں پھر سے اس پروسیجر کو ریپیٹ کرنا ہے پھر سات فندے اُلٹے بنانے ہیں پھر یہ بالا پروسیجر کرنا ہے اور لاسٹ میں دیکھئے گا دھاگا اپنی طرف کر کے پانچ فندے اُلٹے بنائیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پہلی سلائی ڈیجائن کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آج یہ دوسری سلائی دوسری سلائی پر دیکھیں جو فندے ہم نے یہاں پر اُلٹے بنائے وہ یہاں سیدھے بنیں گے جو یہاں سیدھے بنائے وہ یہاں اُلٹے بنیں گے تو دوسری سلائی ہے دھیان سے دیکھ لیجئے گا پہلے فندے کو اُتاریے یا بنائیے یہ آپ کی اپنی مرجی ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ دیکھیں دھاگا پیچھے کر کے پانچ پندے اس طرح سے سیدھے بنائے لیجئے پھر دھاگا اپنی طرف کر کے پانچ پندے اُلٹے ایک یہ دیکھیں جالی والا دو اور یہ بیچ کا تھا تین اور یہ جالی چار یہ جو ہم نے دو کا ایک کیا تھا یہ ہمارے پانچ پندے یہاں اُلٹے ہو گئے اب دھاگا پیچھے کریں گے اور سات پندے سیدھے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات سات پندے سیدھے بنانے کے بعد پھر سے دھاگا اپنی طرف کریں گے اور یہاں پانچ پندے اُلٹے بنائیں گے دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ دھاگا پیچھے کر کے لاسٹ کے پانچ پندے ہیں انہیں سیدھا بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ دو سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب آج یہ اس کی تیسری سلائی اور سیدھی سائٹ پر تیسری سلائی پر دیکھیں گہاں پر یہ جو پانچ پندے اُلٹے ہیں ان میں اسے اب چار بنائیں گے ایک دو تین اور یہ چار اب دھاگا پیچھے کیجئے گا یہ سیدھا پندہ اور یہ اُلٹا آگے کی سائٹ سے سلائی ڈال کے دو پندے کا ایک پندہ کر دیں گے پھر یہ جو جالی والا پندہ ہے اسے سیدھا بنا دیں گے یہ جو بیچ والا پندہ ہے اس کے اس سائٹ بھی جالی بنانی ہے اور اس سائٹ بھی تو دھاگا اپنی طرف کریں گے اور اس پندے کو سیدھا بنا دیں گے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اور جالی والے پندے کو سیدھا بنا دیں گے تو دیکھئے اس کے دونوں سائٹ جالی آگئی اب یہ والا جو پندہ ہے اسے لیں گے پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سائٹ سے سلائی ڈال کے دو پندے کا ایک پندہ کر دیں گے اب دھاگا اپنی طرف کر کے بیچ میں پانچ پندے اُلٹے آئیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پھر دھاگا پیچھے کریں گے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا آگے کی سائٹ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے اس جالی والے پندے کو سیدھا بندیں گے دھاگا اپنی طرف کر کے اس بیچ والے پندے کو سیدھا بنایں گے تو یہاں جالی سے پندہ بڑھ گے دھاگا اپنی طرف کریں گے اب اس جالی والے پندے کو سیدھا بنایں گے تو یہاں بھی جالی آ جائے گے اس پندے کو لیں گے پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سائٹ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے دھاگا اپنی طرف اور لاشٹ کے چار پندے اُلٹے تین سلائیاں ڈیجائن کی کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب آج یہ اس کی چوتھی سلائی اور اُلٹی سائٹ پر چوتھی سلائی پر دیکھیں جو فندے سیدھے ہیں وہ سیدھے بنا دیئے جو اُلٹے ہیں وہ اُلٹے بنا دیجئے اس طرح سے کرتے ہوئے آپ اسے پورا کیجئے چار سلائیاں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آج یہ اس کی پانچویں سلائی اور سیدھی سائٹ پر پانچویں سلائی پر دیکھئے یہاں پر آپ تین فندے اُلٹے بنایئے ایک دو اور یہ تین اب دھاگا پیچھے کر لیجئے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا آگے کے سائٹ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا آپ ایک فندہ بنا دیجئے تو اب دیکھئے گا یہاں پر یہ فندہ آپ نے سیدھا بنانا ہے ایک اور یہ جالی والا دو اب یہ جو بیچ والا فندہ ہے اسی کے سائٹ ہم نے جالی بنا لی ہے تو دھاگا اپنی طرف کیجئے اور اس بیچ والے فندے کو سیدھا بنا دیجئے پھر دھاگا اپنی طرف کر کے دو فندے سیدھے دیکھئے ایک اور یہ دو اب یہ جو فلی والا فندہ ہے اسے لیں گے پلٹ کے سیدھا کر دیں گے دھاگا پیچھے رہے پیچھے کی سائٹ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک فندہ کر دیں گے دھاگا اپنی طرف کر کے اب تین اُلٹے ایک دو اور یہ تین پھر دھاگا پیچھے کریں گے یہ سیدھا ہے اور یہ اُلٹا ہے آگے کی سائٹ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک فندہ کر دیں گے پھر دو فندے سیدھے ایک اور یہ دو دھاگا اپنی طرف کر کے اس بیچ والے فندے کو سیدھا بنا دیں گے تو یہاں جالی آ جائے گے پھر دھاگا اپنی طرف کر کے دو فندے سیدھے دیکھئے ایک یہاں جالی آ گئی اور یہ دو اب اس فندے کو لیں گے پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک کر دیں گے دھاگا اپنی طرف کر کے لاشٹ کے تین فندے اُلٹے پانچ سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب آج یہ اس کی چھٹی سلائی اور اُلٹی سائیڈ پر چھٹی سلائی پر پھر سے وہی کرنا ہے سیدھے پر سیدھا اور اُلٹے پر اُلٹا بنانا ہے چھے سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب آج یہ ساتھویں سلائی اور سیدھے سائیڈ پر ساتھویں سلائی پر دیکھئے اب یہاں دو فندے اُلٹے بنایں گے ایک اور یہ دو دھاگا پیچھے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا آگے کی سائیڈ سے سلائیڈ ڈال کے دو فندے کا ایک فندہ کر دیں اب تین فندے سیدھے دیکھئے ایک دو اور یہ تین پھر سے دھاگا اپنی طرف کیجئے اور اس بیچ والے فندے کو سیدھا بنا دیں تو یہاں دیکھئے جالی سے فندہ بڑھ گیا پھر دھاگا اپنی طرف کر کے تین فندے سیدھے ایک دو اور یہ تین اب اس فندے کو لیں گے پلٹ کے اس کو سیدھا کر دیں گے دھاگا پیچھے ہے اور پیچھے کی سائیڈ سے دو فندے میں سلائیڈ ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے اب دھاگا اپنی طرف کیجئے اور ایک فندہ اُلٹا بنا دیجئے دھاگا پیچھے کر کے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا آگے کی سائیڈ سے ایسے سلائیڈ ڈال کے دو فندے کا آپ ایک فندہ کیجئے اب تین سیدھے ایک دو اور یہ تین دھاگہ اپنی طرف کیجئے بیچ والے فندے کو سیدھا بنا دیجئے پھر سے دھاگہ اپنی طرف کیجئے اور تین سیدھے ایک دو اور یہ تین اس فندے کو لیں گے پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سیڈ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک فندہ کر دیں گے دھاگہ اپنی طرف کیجئے اور لاسٹ کے دو فندے اُلٹے اب آجے گا اس کی اُلٹی سلائی اور آٹھویں سلائی پر آٹھویں سلائی پر دیکھئے گا یہ بیچ میں ایک ایک فندہ آپ کا سیدھا بچا ہوا ہے یہاں کونے پر آپ کے دو دو بچیں گے تو اُلٹے پر اُلٹا اور سیدھے پر سیدھا بنا دیجئے آٹھ سلائیاں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آجے اس کی نومی سلائی اور سیدھی سائیڈ پر نومی سلائی کو آپ دھیان سے دیکھئے گا پہلے فندے کو اُتاریے یا بنایے آپ کی مرجی ہے دھاگہ پیچھے کیجئے گا یہ اُلٹا اور یہ سیدھا آگے کی سائیڈ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا آپ ایک فندہ کر دیجئے گا آپ دیکھئے ایک دو تین اور یہ چار چار فندے سیدھے بنانے کے بعد دھاگہ اپنی طرف کیجئے اور اس بیچ والے فندے کو سیدھا بنا دیں گے تو یہاں جالی آگے پھر سیدھا گا اپنی طرف اور چار فندے سیدھے ایک دو تین اور یہ چار اب یہ دیکھئے یہ ایک فندہ اُلٹا ہے ایک یہ سیدھا ہے اور ایک یہ سیدھا ہے ان تینوں کا ہمیں ایک فندہ کرنا ہے تو یہ جو اُلٹا فندہ ہوتا ہے اسے پیچھے کی سائیڈ سے ایسے لے لیجئے گا اس سیدھے کو اُتار کے آپ یہاں لے آئیے گا اور اس اُلٹے کو سب سے آگے ڈال دیجئے گا اب یہ جو تین فندے ہیں آگے کی سائیڈ سے ان تینوں میں اس طرح سے سلائیڈ ڈال دیجئے اور تین کا آپ ایک فندہ بنا دیجئے تو دیکھئے گا یہاں پر یہ ڈپ بھی ہماری بند ہو چکی ہے اب چار فندے سیدھے ایک دو تین اور یہ چار دھاگہ اپنی طرف کر کے اس پھلی والے فندے کو بیچ میں سیدھا بنا دیں گے تو یہاں جالی آگے اب دھاگہ اپنی طرف اور چار سیدھے ایک دو تین اور یہ چار اب اس فندے کو لیں گے اور پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سائیڈ سے سلائیڈ ڈال کے دو کا ایک دھاگہ اپنی طرف کر کے لاشٹ کی فندے کو اُلٹا بنا دیں گے نو سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اس ٹی جین کو آپ سنگل کلر اور ڈبل کلر دونوں طرح سے بنا سکتی ہیں اگر آپ کو سنگل کلر سے بنانا ہو تو اب جو اُلٹی سلائی آئے گی اسی کلر سے پوری اُلٹی بنا دیجئے اور جیسے میں نے یہاں پر ڈبل کلر میں بنایا ہوا ہے جب آپ اسے ڈبل کلر میں بنائیں گے تو یہ جو دسمی سلائی ہماری اُلٹی سائیڈ ہے تو یہاں سے اب آپلا دھاگہ جوئنٹ کر لیجئے یہ دیکھئے دھاگہ میں نے یہاں پر جوئنٹ کر لیا ہے اور اس ایکنڈ کلر سے اس دسمی سلائی اُلٹی سائیڈ کو آپ پورا اُلٹا Aอยٹا بمن دیجئے تو دھاگہ اپنی طرف کیجئے اور پوری سلائی کو بنا لیجئے گا یہ دیکھیں پھرنٹ دسمی سلائی کو اُلٹی سائیڈ سے میں نے پورا اُلٹا A installed بنا لیا ہے کیونکہ دسمی سلائی پر کوئی بھی بھندہ یہاں سیدھا نہیں بچتا ہے اب آج یہ سیدھی سائٹ پر سیدھی سائٹ سے ہم نے اس ڈیجین کو پھر سے بنانا ہے ڈیجین ہمارا سیم ہی بنے گا لیکن جگہ چینج ہو جائے گی یہ جو ہم نے جالی بنائی ہے وہ یہاں سے شروع ہو جائے گی اور یہ جو ڈبی ہم نے بنائی ہے وہ یہاں سے شروع ہو جائے گی دھیان دیجئے گا کہ گیارمی سلائی پر آپ کو کیسے کرنا ہے پہلا فندہ اتاریے یا بنائیے بنانا ہو تو اُلٹا ہی بنا لیجئے دھاگا پیچھے کیجئے اور ایک فندہ اب آپ سیدھا بنا دیجئے دھاگا اپنی طرف کیجئے اس فندے کو لیں گے اور پلٹ کے اس کو سیدھا کر دیں گے دھاگا اپنی طرف ہے پیچھے کی سیٹ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک فندہ بنا دیں گے تو دیکھیں یہاں فندہ گھٹایا تو جالی سے بڑھا لیا ہے اب دیکھئے گا ایک فندے یہاں اُلٹے بنائی تھے وہ اب یہاں بنیں گے ایک دو تین اور یہ دیکھیں یہ جو اس کا بیچ والا ہے یہ جار پانچ چھے اور یہ سات اب دھاگا پیچھے کر لیجئے گا ایک فندہ یہ اور ایک یہ آگے کی سیدھ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا آپ ایک فندہ کر دیجئے گا اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے یہاں تین کا ایک کیا تھا اب یہاں جالی بنیں گے پانچ چھے اور یہ سات پھر دھاگا پیچھے کیجئے یہ اور یہ آگے کی سیدھ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک فندہ کر دیجئے پھر دھاگا اپنی طرف کر کے اس ایک فندے کو سیدھا بنا دیجئے اور دھاگا اپنی طرف کر کے لاسٹ کے فندے کو آپ اُلٹا بنائیے گیارہ سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب آج یہ اس کی بارمی سلائی اور اُلٹی سیدھ پھر بارمی سلائی پر اُلٹی سیدھ پھر سے ہم نے وہی کرنا ہے جو فندے اِدھر اُلٹے ہیں وہ اِدھر سیدھے ہو جائیں گے جو اِدھر سیدھے وہ اِدھر اُلٹے ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے گا ایک دو یہ جالی والا تین اور یہ چار چار فندے اُلٹے بنانے کے بعد آپ دھاگا پیچھے کیجئے اور سات فندے سیدھے بنائیے ایک دو تین چار پانچ چھ اور یہ سات پھر دھاگا اپنی طرف کیجئے اور پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب دھاگا پیچھے کیجئے اور سات فندے سیدھے ایک دو تین چار پانچ چھ اور یہ سات دھاگا اپنی طرف کر کے لارٹ کے چار فندے اُلٹے ایک دو تین اور یہ چار بارہ سلائیاں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آج یہ اس کی تیرہی سلائی اور سیدھی سائٹ پر تیرہی سلائی پر دیکھئے گا پہلا فندہ ایسٹیج ہے اسے میں اُلٹا بنا لیتی ہوں اب دھاگا پیچھے کیجئے گا اور اس ایک فندے کو آپ سیدھا بنا دیجئے جو جالی بنے گی ہر بار اس فندے کے آگے ہی بنے گی تو دھاگا اپنی طرف کیجئے اور یہ جو جالی سے فندہ بڑھ گیا ہے اسے آپ سیدھا بنا دیجئے اب یہ والا جو فندہ ہے اسے لیں گے پلٹ کے اس کو سیدھا کر دیں گے اور پیچھے کی سیڈ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے اب دھاگا اپنی طرف اور پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار اور یہ پانچ دھاگا پیچھے کیجئے یہ سیدھا اور یہ اُلٹا آگے کی سیڈ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک کر دیں گے پھر دیکھئے گا یہ جو جالی سے فندہ بن گیا ہے اسے پہلے سیدھا بنائیے پھر دھاگا اپنی طرف کر کے اسی فندے کے ادھر اور ادھر جالی بنے گی ہر بار تو دیکھئے اسے سیدھا بنا دیں گے پھر دھاگا اپنی طرف کر کے اس جالی والے فندے کو سیدھا بنا دیں گے اس فندے کو لیں گے پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے سے سلائی ڈال کے دو کا ایک اب دھاگا اپنی طرف کر کے پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار اور یہ پانچ دھاگا پیچھے کیجئے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا آگے کی سیڈ سے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیجئے یہ جو جالی کا بنایا ہوا فندہ ہے اس سے آپ سیدھا بنا دیجئے دھاگہ اپنے طرف کر کے کیونکہ جالی ہر بار اسی فندے کے یہاں بنے گی تو اس سے سیدھا بنائیں گے اور لاسٹ کے فندے کو اُلٹا تیرہ سلائیہ کمپلیٹ ہو چکی ہے چودمی سلائی پر پھر سے وہی کرنا ہے اُلٹے پر اُلٹا اور سیدھے پر سیدھا پندر میں سلائی ہے اور سیدھی سلائی ہے پندر میں سلائی پر دیکھئے پہلا فندہ ایسٹیچ ہے بنائیے یا اُتاریے دھاگہ پیچھے کر کے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگہ اپنی طرف کر کے اب دو فندے سیدھے بنائیے یہ دیکھئے ایک یہاں جالی آگئی ہے اور یہ دو اب یہ جو سیدھے والا ہے اسے لیں گے پلٹ کے اس کو سیدھا کر دیں گے اور پیچھے کی سلائیہ ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے دھاگہ اپنی طرف کر کے تین فندے اُلٹے ایک دو اور یہ تین اب دھاگہ پیچھے یہ سیدھا اور یہ اُلٹا آگے کی سیڈ سے سلائیڈ ڈال کے دو کا ایک اب دیکھئے گا یہاں پر جو جالی بنے گی وہ اس فندے پر بنے گی تو دو فندے سیدھے ایک اور یہ دو پھر دھاگہ اپنی طرف کیجئے اور اس بیچ والے فندے کو سیدھا بنا دیجئے پھر دھاگہ اپنی طرف کر کے دو فندے سیدھے ایک اور یہ دو اس فندے کو لیں گے پلٹ کے اس کو سیدھا کر دیں گے پیچھے سے سلائیڈ ڈال کے دو کا ایک دھاگہ اپنی طرف اور تین فندے اُلٹے ایک دو اور یہ تین پھر دھاگہ آپ پیچھے کر لیجئے یہ سیدھا یہ اُلٹا آگے کی سیڈ سے سلائیڈ ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے اب دو سیدھے ایک اور یہ دو پھر دھاگا اپنی طرف کر کے ایک فندہ سیدھا اور لاشٹ کا فندہ اس کا اولٹا پندرہ سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں سول میں سلائی اولٹی سائیڈ سے جو فندے جیسے دیکھیں ویسے بنایے سترمی سلائی ہے اور سیدھی سائیڈ ہے سترمی سلائی پر دیکھئے پہلا فندہ اولٹا پھر دھاگا پیچھے اور ایک فندہ سیدھا دھاگا اپنی طرف کیجئے اور تین فندہ ستیدھے بنا دیجئے ایک دو اور یہ تین اس فندہ کو لیں گے پلٹ کے اس کو سیدھا کر دیں گے اور پیچھے کے سائیڈ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک دھاگا اپنی طرف اور ایک فندہ اولٹا پھر دھاگا پیچھے یہ سیدھا اور یہ اولٹا آگے کے سائیڈ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک کر دیجئے آپ دیکھئے ایک دو اور یہ تین فندے سیدھے بنانے کے بعد دھاگہ اپنی طرف کیجئے اور اس فندے کو سیدھا بنا دیجئے تو اس کے ادھر جالیا گئی پھر دھاگہ اپنی طرف اور تین سیدھے ایک دو اور یہ تین اب اس فندے کو لیں گے اور پلٹ کے اس کو سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سیٹ سے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے اب دھاگہ اپنی طرف اور ایک فندہ اُلٹا پھر دھاگہ پیچھے کریں گے یہ سیدھا اور یہ اُلٹا آگے کی سیڈ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے اب تین سیدھے فندے بنانے ہیں ایک دو اور یہ تین دھاگا اپنی طرف کر کے ایک فندہ سیدھا اور لاسٹ کا فندہ ایسٹیچ ہے اسے اُلٹا بنا دیجئے سترہ سلائیہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اٹھارمی سلائی اُلٹی سیڈ سے اٹھارمی سلائی پر دیکھئے گا ایک ایک فندہ یہ آپ کا یہاں پر سیدھا آئے گا اور بیچ بیچ میں باقی سارے فندے اُلٹے آئیں گے اٹھارہ سلائیہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آجے گا اس کے انیس میں سلائی اور سیدھی سیڈ پر انیس میں سلائی پر دیکھئے گا پہلا فندہ اُلٹا اب دھاگا پیچھے کیجئے اور یہ ایک فندہ سیدھا دھاگا اپنی طرف کر کے اب چار فندے سیدھے بنائیے ایک دو تین اور یہ چار چار فندے سیدھے بنانے کے بعد دیکھئے یہ فلی والا فندہ ہے بیچ میں ایک اُلٹا ہے ایک ادھر سے فلی والا ہے تو یہ جو اُلٹا فندہ ہے بیچ میں سے اس کو ایسے لیں گے اس سیدھے فندے کو اتار کے اس کو یہاں لے آئیں گے اور اُلٹے کو سب سے آکے ڈال دیں گے دھاگا پیچھے رہے آگے کی سیڈ سے سلائی ڈال کے ان تین فندے کا ایک فندہ بنا دیں گے اس طرح ایسے دیکھئے یہ ڈبیو یہاں پر ہماری بند ہو چکی ہے اب دیکھئے ایک دو تین اور یہ چار فندے سیدھے بنانے کے بعد دھاگا اپنی طرف کیجئے اور اس فندے کو سیدھا بنا دیں گے تو یہاں جا لیا گئی پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اور چار فندے سیدھے ایک دو تین اور یہ چار پھر سے اس ڈبیو کو بند کرنا ہے یہ فلی والا سیدھا ہے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا تو پیچھے کی سائیڈ سے اُلٹے فندے کو ایسے لیں گے اس فلی والے کو اتار کے یہاں لے آئیں گے اور اس اُلٹے کو سب سے آگے ڈال دیں گے آگے کی سائیڈ سے تین فندے میں ایسے سلائے ڈال کے تین کا ایک کر دیں گے تو دیکھئے یہاں پر بھی اٹی بھی بند ہو گئی اب چار سیدھے ایک دو تین اور یہ چار تھاگہ اپنی طرف کر کے ایک فندہ سیدھا اور تھاگہ اپنی طرف کر کے لاسٹ کا فندہ اُلٹا 19 سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں 20 سلائے پر پھر سے ہم اپنے اس کلر کو لیں گے اور پوری سلائے کو اُلٹا بنا دیں گے نیکسٹ بار کی سٹارٹنگ اس کی پہلی سلائے کے جیسے ہی ہوگی پانچ فندے یہاں پر اپنی طرف اُلٹے بنانے ہیں پھر دو کا ایک کرنا ہے جیسے یہاں پر کیا تھا پھر ایک فندے کے دونوں سائیڈ جالے بنے گی اور اس دیجائن کو آگے آگے ایسے ریپیٹ کرتے جائیے گا جب آپ اس دیجائن کو بار بار اسی طرح سے ریپیٹ کریں گے تو دیکھئے آپ کا یہ خوبصورت سا دیجائن بنتا چلا جائے گا اگر آپ کو یہ دیجائن پسند آیا ہو میرا بتانے کا طریقہ پسند آیا ہو تو پلیج آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے سبھی فرنس گروپ میں اسے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ میرے چینل کے سارے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں پرنس اس دیجائن کو آپ کسی بھی کلر میں اور کسی بھی طرح کی اون میں بنا سکتی ہے سبھی طرح کی کلر اور سبھی طرح کی اون میں یہ دیجائن اُبھر کر آتا ہے اور بہت ہی پیارا لگتا ہے تینکیو